اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاتل نے لگائی سر مسلم پہ جو شمشیر سرکٹ کے پکارا مفدائے شبیر کوٹے سے گرایا جو تن مسلم دلغیر یا حیدر کررار کہا اور کہیں تکبیر قطرے تو گرے خون کے دامان نبی میں سرگود میں زہرا کی تن آغوش علیوے ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نوز الحج روز عرفہ اور شہادت مسلم ابن عقیل کا دن ہے اور آج کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ سب سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں اور ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اور آج ہمارے علی ٹی وی سٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ زاکرہ ناظرین فاطمہ آپا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپا کا ہم شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے لئے اور ہم سے سٹوڈیو میں اس جامعہ مسلم ابن عقیل کی ہسٹری پر ڈسکس کرنے کے لئے تیار ہوئیں اور آپ سے ہم بہت سی باتیں جہاں میں مسلم ابن عقیل کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے مسلم ابن عقیل کو کوفے میں بلایا گیا اور مولا حسین پر وہ کس طرح سے فدہ ہوئے آپا سب سے پہلا سوال یہی ہے ہمارا کہ جب شب عرفہ اور شہادت مسلم ابن عقیل پہ آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین و حبیبنا والطبیبنا و قلوبنا اب القوسن محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یقینا چونکہ آج وہ روز ہے جسے روز عرفہ کہا گیا اور شہادت جناب مسلم ابن عقیل بھی ہے تھوڑا سا پہلے میں روز عرفہ کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ دن ہے جس دن سے جو لوگ تمنا رکھے ہوتے ہیں کہ خانے کعبہ کی زیارت کریں گے اور ایک لقب جس کے لئے انسان ترستہ رہتا ہے وہ لقب حاجی کا جو لقب ہے وہ آج کے دن تمام حاج کرنے والوں کو یہ لقب سے نوازا جاتا ہے خدا کے در سے یہ لقب انہیں مل جاتا ہے اور یہ وہ روز ہے جس روز کے لئے خاص کہا گیا ہے اور چھوٹی امام محمد جعفر سوادیک علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ روز عرفہ خداوند عالم اپنا دسترخان بچھاتا ہے اور وہ دسترخان کئی نعمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہا پرودکال علم فرشتوں کو حکمت دیتا ہے کہ اے فرشتوں اگر آج کے دن کسی نے اپنی حاجتیں درپیش کی اور مجھ سے محبت کے ساتھ مجھ سے لو لگا کر اگر کسی نے اپنی حاجتیں مانگی ہے تو آج کے دن اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرو اور خداوند عالم بیان کرتا ہے کہ آج کا جو دسترخان ہے اس میں تمام نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ رکھی ہے خداوند عالم نے کہ جو انسان کئی گناہوں سے درغزر جو ہے اس طرح سے پور نور ہو چکا ہوتا ہے لیکن آج کے دن اگر وہ اپنے گناہوں کا احتراف کرتا ہے گناہوں کی بکشش مانگتا ہے تو خداوند عالم بیان کرتا ہے کہ میں اسے ایسا پاک و پاک عزا کر دوں گا جیسے وہ مادر شکم سے ابھی بھی پیدا ہوا اس کی ولادت ہوئی ہے یعنی اتنا بڑا دن قرار دیا گیا اور دوسری بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کی کمپیرٹی جو رکھی گئی ہے وہ شب قدر کے برابر رکھی گئی ہے جو ہم شب قدر کی راتوں میں جاک کے عبادت کرتے ہیں نوجل حجہ کی رات جو شب عرفہ روز عرفہ یہ روز قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس تاریخ کی طرح اگر آج کی رات عبادت کرے گا تو پرودگار عالم اسے اپنے خزانوں سے خزانے آتا کرے گا اور خاص تاقیدے کی جاتی ہے کہ کوشش کرے خدا ہمیں اتنی دولت سے نوازے کہ ہم مولا حسین کی روزے کی زیارت کرے زمین قربولہ کی زیارت کرے خاص تاقید کی گئی ہے کہ کوشش کرے کہ عرفہ کے روز امام حسین کے روزے پر رہے اور روز عرفہ امام حسین کے ذریعے کو پڑھ کر دعا عرفہ کی تلاوت کرے اور زیارتِ آشورہ کی تلاوت کرے اور کئی ایسے عمال ہیں کہ جو انشاءاللہ شہادت جناب مسلم ابن عقیل سے یہی سیلیہ منصوب کرا دی کہ یہ اتنی بڑی شہادت سفیرِ حسین جن کو کہلائے جاتے ہیں کہا جاتا ہے ایسے تو کربلا سے پہلے کئی سفیر گئے تھے لیکن بنی حاشم کے خاندان سے یہ پہلے سفیر تھے کہ جن کے لئے مولا حسین یہی اور جو کی مولا مولا کائنات یعنی علی ابن عبی طالب علیہ السلام بھی جناب مسلم سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ اس عالم میں ان کی محبت تھی کہ جب جناب مسلم یہ قریب آتے تھے تو مولا انہیں سینے سے لگا لیتے تھے شانوں پر بٹھاتے تھے اور یہاں تک جس طرح سے محبت امام حسین اور امام حسین کو ملی اسی طرح کی محبت مولا کائنات نے بھی جناب مسلم کو ان کے بچپن میں دی اور بعض علماء بھی بیان کرتے بعض روایتوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ جب مولا کو خطوط لکھ لکھ کے بلائے گئے کوفے سے کہ مولا یا ابن رسول اللہ آپ آجائیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہم آپ کے لئے لبے کی صدایے کہیں گے علج علیہ امام آپ آجائیے جب یہ صدایے آ رہی تھی تو روایتوں میں ملتا ہے میں نے علماءوں سے بھی سنا ہے کہ خط اتنے زیادہ آ چکے تھے کہ تیس ہزار سے زیادہ خط جمع ہو چکے تھے یعنی مولا کے قریب میں اور اتنی بوریاں بھر چکی تھی خطو کی تو مولا یہ فکر میں تھے کہ اب ان تک یہ رپلائے جو ہے وہ پہنچائے کیسے کس طرح سے پہنچائے تو انہوں نے جناب مسلم کو بلایا اور جب جناب مسلم کو بلایا تو جناب مسلم آئے آقا کی خدمت انہوں نے سلام عرض کیا انہوں نے قریب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ اے میرے بھائی میں تم سے کچھ طلب کرنا چاہتا کہا کہیں آقا اب جو کہیں میں تیار ہوں تو کہا کہ یہ خطوط ہے جو یہاں سامنے رکھے ہوئے یہ پیغام ہے ان کا یہ ہمیں وہاں بلانا چاہتے ہیں کوفے بلا رہے ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تم جاؤ کوفے کا معاینہ کرو حالات کوفے کے کیونکہ میں کوفے والوں سے اس لیے معاینہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ کوفی جو ہے وہ کبھی بھی اپنی بات پر ٹکے ہوئے نہیں ہاں اٹل نہیں رہتے ٹکے ہوئے نہیں رہتے لہٰذا میں چاہتا ہوں مسلم تو تم جاؤ اور جا کے کوفے کا پورا معاینہ کرو پھر وہ اس طرح سے مسلم ابن عقیل کی ہسٹری کے وہ کس حسب نصب سے تعلق رکھتے تھے اور پوری ہسٹری جانا چاہیں گے بہت بہترین سوال آپ نے کیا کہ جناب مسلم ابن عقیل جو ہے مولا علی کے ایک بھائی ہے عقیل ان کے بیٹے ہیں اور بعض روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل اتنے زیادہ خوش مزاز اور اتنے بہترین خوبصورت ان کا کلر جو تھا گہ ہوا رنگ تھا ان کا اور جب ان کی ولادت ہوئی تھی جناب مسلم ابن عقیل کی ولادت جب ہوئی تھی تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ میرے گھر میں ایک شیر کی ولادت ہوئی یعنی ان کا جو لخب تھا شیر شیر خدا وہ لخب جناب مسلم ابن عقیل کے لئے اور یہاں تک کی ملتا ہے کہ جب انہیں جنگ کرنے کے لئے تیار کیا جاتا تھا انہیں اس طرح سے سکھایا جاتا تھا تو سب سے بہترین چیز یہی کہ بیان کی جاتی ہے کہ جب تیار کیا جاتا تھا جناب مسلم کو ایک ذرہ برابر بھی بیان کرنے سے پہلے جناب مسلم کیچ کر لیتے تھے کہتا ہے نا کسی کسی کے بچوں کے ذہن اتنے مضبوط اور اتنے بہتر ہوتے کہ صرف دیکھ لیتا ہے اور سیکھ جاتا ہے اور جناب عقیل جو کہ ان کے والد غرامی تھے ان سے یہی کہ علی کے بھائی تھے مولا کائنات کے بھائی تھے تو یقینا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کا وہ بھی شجاعت کیسی ہوگی رفتار گفتار ان کی کیسی ہوگی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی جو پوری زندگی جو دیکھی ہے وہ اپنے چچا اور اپنے بابا کو دیکھ کے گزاری اور صرف اسی طرح سے نہیں گزاری بلکہ کہا گیا کہ جب ان کے ہاتھ میں تلوار دی جاتی تھی تو جناب میسہ میں تمہار مسکوراتے تھے تو جب مولا کائنات نے پوچھا کہ میسہ میں تم مسکوراتے کیوں ہو تو کہا کہ آخر میں اس لیے مسکوراتا ہوں کہ جب میں مسلم کے ہاتھ میں تلوار دیتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو مسلم اس کا فن اس طرح سے چلاتے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنے سامنے عشقیاں ہوگے وہ تمام کو ایک جھٹکے میں قتل کر دیں یعنی ان کی شجاعت جو تھی وہ بچپن سے نظر آتی تھی اور جب یہ جملے کہتے تھے مولا کائنات آسمان کا رکھ کر کے کہتے تھے کہ دل سے کہ خداوند عالم جس سے میرے دعاوں میں اس طرح سے میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں لیکن پھر بھی اسے جنگ کرنے کے لئے بڑا میدان نہ ملے گا یہ کوفے کی گلیوں میں شہید کیا جائے گا آپ نے بتائی تھی جناب مسلم نے اکیل کی شجاعت گفتار رفتار یعنی حسب و نصر بھی مولا علی کے بنی حاشم سے تعلق رکھتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ گفتار رفتار وہ ان سے ملتی تھی اب پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولا عباس اور مسلم بن اکیل جو بہت قریب تھے اس پر آپ کیا روشنی جاتے تھے بہت قریب تھے اور پورے مدینے میں ان کی دوستی کے چرچے ہوا کرتے تھے جناب مسلم بن اکیل اور مولا عباس کی اتنی خاص دوستی تھی اور صرف دوستی ہی نہیں تھی بلکہ ایک رشتہ بھی بھائی کا تھا لیکن تھوڑی وضاحت میں کرتی چلوں کہ چوبیس جلحجہ جو آنے والی ہے جسے ہم عید مبائلہ قرار دیتے ہیں کہ جو سیدوں کی فتح حاصل ہوئی ہے اس دن پر نصارہ کے مقابلے میں تو اس درمیان میں جب رسول خدا جناب فتح حاصل کر کے لوٹ رہتے تھے رسول خدا نے کہا کہ چلو میرا دین بچانے کے لئے میرا اسلام بچانے کے لئے میرا حسن حسین موجود ہے اور جب جناب فاطمہ تو زہرہ نے جب تیخہ کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرہ کہتے ہیں کہ میں اگر نہ رہوں تو میرے بدلے دین بچانے کے لئے میری بیٹی زینب موجود ہے تو مولا کائنات نے بھی اس وقت میں ایک دل میں مولا کائنات کے بھی ارمان جاگا تمنا جاگی کہ حسن حسین فرزند رسول کہہ جاتے ہیں کوئی میری شبی ہو اور کوئی اس عالم میں ہو تو یقین ہم میں نے بھی علماؤں سے سنا ہے کہ جب شہادت جناب فاطمہ زہرہ کے بعد میں جب یہ ارادہ کیا جناب فاطمہ زہرہ نے وسیعت کی تھی کہ علی میرے بعد آپ اخد کر لیجے گا اور اپنی زندگی تنہا نہ گزارے گا تو جناب فاطمہ تو زہرہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نہ رہوں تو میری بیٹی ہے زینب جو میرے بعد اسلام کو آگے بڑھائی اور وہ جب خیال آیا تو مولا کائنات کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ میرے بچ امام حسن اور حسین تو فرزندان رسول کہہ جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر آیا اور خیال آیا تو انہوں نے اخیل کو بلایا اور اخیل کو بلانے کے بعد اس درمیان میں اخیل سے کہا کہ اخیل میں تم سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہا آقا کہیے کیا کہنا چاہتا ہوں کہا میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک ایسی شجاعت کے گھرانے کی کوئی لڑکی میرے لئے تلاش کرو کہا کس بنا پر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری شبی میری شجاعت کوئی دنیا میں آئے تو جناب اخیل نے پوچھا کہ آقا کس لئے ایسا چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی کوئی اس نام سے علی کو پہچانے علی کو جانے تو اس درمیان میں جناب اخیل کو بھی خیال آیا کہ کیوں نہ میرے بعد بھی کوئی ایسا ہو کہ جو میری نام کو جانے میری پہچان ہو تو اس درمیان میں انہوں نے بھی خیال کیا کہ مجھے بھی ایک ایسی اولاد چاہیے اور اس کے بعد جناب مسلم ابن اخیل ہوئے یعنی یہ دوستی اس عالم میں ملتی ہے مولا اباس اور جناب مسلم ابن اخیل کی کہ شجاعت میں اس عالم میں تھے ولادت اس عالم میں بچپن سادھ گزرا پوری زندگی سادھ گزری اور صرف فرق اتنا ہی نہ سہی بلکہ یہ کہ کربلا مولا اباس پہنچے لیکن انہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی اور کوفہ جناب مسلم پہنچے لیکن جنگ کرنے کے لئے صرف کوفے کی گلیاں ملی انہیں دوستی کی مثال بھی اس عالم میں کہ انہوں نے پوری زندگی اس طرح سے گزاری کہ پوری زندگی کو ساتھ رہنا بوارہ کیا آپ نے یہ بتا دیا کہ مولا اباس اور مسلم ابن اخیل کی دوستی کتنی قریب کی شداری میں بگھلی لیکن آپ کو یہاں ایک سوال مکتا ہے جب مولا حسین کربلا سے پہنچنے سے پہلے جو خدود ان کے پاس آئے تھے تو پھر خود نہ جانے بجائے وہ مسلم ابن اخیل کو کیوں بھیجا رہا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ سفیر خسین جناب مسلم نہ کی لیکن کربلا میں اس سے پہلے بھی جب خد آتے تھے کوفے سے کئی خد آتے تھے تو کئی سفیروں کو امام حسین نے بھیجا صرف جناب مسلم نہیں گئے بلکہ کئی سفیر موجود تھے لیکن کوفے کے حالات اس عالم میں تھے عبیدللہ ابن زیاد آپ کے درمیان میں گورنر جو تھے ہاں کے ان کے حالات اس قدر تھے کہ لوگوں کے درمیان کوفے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں تھا لہذا انہوں نے تمام خط لکھتے رہے کہ مولا ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہمیں کوئی پیش امام نہیں ہے جو ہمیں نماز پڑھا ہے جو ہمیں دینی مسئلے بتا ہے تمام باتیں جو تھی وہ خطوں میں تمام لوگوں نے لکھی اور میں نے پہلے جملے میں آپ سے کہا تھا کہ تیس ہزار سے زیادہ خط آ چکے تھے مولا کے پاس بوریاں بھر چکی تھی مولا کے گھر میں خطوں کی تو جناب مسلم کو بلایا اور اس کے بعد جناب مسلم سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے تو جناب مسلم نے کہا کہ آقا سب سے پہلے میں جاؤں گا میں ماں کا معاینہ کروں گا میں ماں کی تمام حالات سے آپ کو واقف کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کو اطلاع کروں گا پھر آپ یہاں سے سفر کے لئے نکلنا جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے تو کوفے میں دارالعمارہ جو بہت بڑا وہاں کا جس طرح سے آج ہم کہہ نا وائٹ ہاؤس جو ہم کہتے ہیں وہ بہت بڑا وہاں کا وائٹ ہاؤس تھا دارالعمارہ یعنی اور دارالعمارہ جب پہنچے ہے وہاں پر تو دارالعمارہ کے پہنچنے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل وہاںیں ٹھہر گئے دارالعمارہ میں انٹری نہیں لی کیونکہ وہاں پر انہیں وہ جملے یاد آئے کہ مولا کائنات کہا کرتے تھے کہ یہ دارالعمارہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے سب سے زیادہ منافقین نکلتے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنا راستہ تیہ کیا اور اپنی بہن کے گھر پہنچے جناب مسلم ابن عقیل اور حالات ایسے تھے جناب مسلم ابن عقیل کہ جب لوگوں کو یہ پتا چلا میں نے پہلے ہی جملوں میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مولا علی نے مولا حسین نے خط لکھ کے دیا تھا اور خط دے کر کہا تھا کہ بھائی جا کر یہ خط تمام لوگوں کے درمیان میں پڑھ کر سنانا وہ خط لے کر کہ انہوں نے خط جو ہوتا ہے جس طرح سے پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا باندھا ہوا کرتا تھا ان کی موہر لگی ہوتی تھی موہر امامت اس خط کو جناب مسلم ابن عقیل نے کھولا اور تمام لوگوں کے درمیان میں تو روایتوں میں ملتا ہے اٹھارہ ہزار کا مجمع تھا جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ اور اٹھارہ ہزار کے مجمع میں انہوں نے اپنے بھائی کا خط پڑا تو جس میں امام حسین علیہ السلام نے لکھا تھا کہ اے کوفی والو میں تمہارے درمیان میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں یہ سمجھ لینا کہ تمہارے درمیان میں تمہارا آقا تمہارا حسین خود موجود ہے اس طرح سے اسے شفاقت سے پیش آنا اور اس کے بعد پورا خط جو مولا نے لکھا تھا کہ میں تمہاری دعوت کو ایکسیپٹ کرتا ہوں تمام چیزیں لیکن میں تمام باتیں جان کر پھر ضرور وہاں کوفے کی جانب اپنا سفر طے کروں گا اور بعض مولماء بیان کرتے ہیں میں نے بھی علماءوں سے سنا ہے زاخروں سے سنا ہے کہ اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے نماز پڑھائی اور اٹھارہ ہزار کا مجمع تھا جو جناب مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور اس عالم میں نماز تھی اور یہ نماز فجر کی نماز زہرین مغربین اسی طرح سے ہوتی رہی اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے آقا کو خط لکھا اور یہ خط لکھ کر ایک قاسد کو دیا اور کہا کہ تمام کوفے والوں نے چونکہ جناب مسلم سے کہا کہ آقا ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں ہم آپ آقا کو بلائیے ہم آپ کے آقا ہاتھ پہ بیعت کرتے پھر بھی تین دن تک معاینہ کیا جناب مسلم اپنے عقیل نے اور تین دن تک دیکھا کہ تمام کوفے والے اسی طرح سے جناب مسلم کی قدمت انجام دے رہے تمام کوفے والے اسی طرح سے جناب مسلم کو پوچھ رہے ان سے محبت سے پیش آ رہے گریہ کر کر کہ امام سے لولہ آ رہے پھر اس کے بعد انہوں نے خط لکھا اور خط پیغام پھر خربلا کوفے سے پیغام مدینہ بھی جوایا گیا آپ ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کے لئے اور ہمارے لئے آپ شہادت مسلم اپنے عقیل بیان کریں شہادت مسلم اپنے عقیل اتنا دردناک منظر ہے وہ بیان کرنا صرف یہ کہوں گی میں آپ کے سامنے کہ جب خط لکھا گیا پیغام آج بھی سب سے پہلی چیز یہی بیان کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے لوگوں نے بھی الاجل یا امام کہہ کہ پکارا مولا کو آواز دیتے رہے کہ مولا آج آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آج بھی ہمارا یہی حال ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے ہم بھی آج الاجل الاجل کہہ رہے ہیں لیکن جب یقیناً امام آئیں گے تو ہم تیار ہیں یا نہیں یہ نہیں پتا کس بینا پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اسی لئے بیان کیا کہ جب خط لکھ چکے تین دن معاینہ کیا پورا اور اس کے بعد خط لکھا جناب مسلم ابن اقیل نے آقا کو اور کہا کہ آقا جیسا کہ ابھی ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے دعوت دی مولا کو پیغام پہنچایا یہ حد تک کہ کئی لوگ اس طرح سے بھوکے پیاسے رہے اور جناب مسلم سے کہتے رہے کہ آپ آقا کو بلائیے کسی طرح یعنی ہر کوئی الاجل الاجل یا امام کہہ رہا تھا الاجل الاجل یا ابن رسول اللہ کہہ رہا تھا لیکن جب مولان پیغام لکھا خط لکھا اور خط لکھے جب مدینہ یہ خط پہنچنے والا تھا یا بھیجوایا جناب مسلم ابن اقیل نے اور اس کے بعد وہاں کا گورنر کوفے کا بدل گیا اور اس عالم میں بدلا کس طرح سے داخل ہوا عبید اللہ ابن زیاد میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب داخل ہونا تھا کوفے میں تو انہوں نے مولا کا امامہ جس طرح سے ہوتا ہے مولا کی اباقبہ جس طرح سے ہوتی ہے مولا کی نالائن جس طرح سے ہوتی ہے وہ پوری زیبتن کی اور اسی عالم میں وہ سواری پر سوار ہو کر داخل ہوئے اور اس طرح سے داخل ہوئے کہ نقاب باندھا ہوا تھا جس طرح سے مولا نقاب باندھے تھے اور اس طرح سے وہ داخل ہوئے تمام لوگوں نے آواز دی کہ یہ ابن رسول اللہ آگئی یہ ابن رسول اللہ آگئی اور جب وہ دارالعمارہ میں چلا گیا تب پتا چلا کہ یہ امام حسین نہیں ہے بلکہ یہ ابن زیاد ہے اور اس طرح سے ابن زیاد کو جب یہ پتا چلا کہ لوگوں نے مولا کو پیغام بجوانے کے لئے خط لکھے ہیں تو اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو ابن زیاد نے خریدا اور اسے کس طرح سے خریدا پورا اپنا خزانہ لوگوں کو خریدنے کے لئے اسی لئے مولا کائنات کہا کرتے تھے کہ مجھے کوفیوں پر ذرہ برابر بھی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے انہوں نے اپنا ایمان بدل دیا اور لوگ چھپ گئے اور کس طرح سے یہی میں آپ کے سامنے کہ جو الاجل الاجل کہتے تھے وہ ذرہ برابر بھی امام کا ساتھ دینے کے لئے خڑے نہ رہے تو آج ہم بھی امام زمانوں کو اس طرح سے آواز دے رہے امام زمانوں کو پکار رہے کہ امام آ جائیے ہم آپ کے لئے تیار ہیں ہماری اولاد تیار ہیں ہمارا گھر تیار ہے لیکن جب امام آئیں گے تو یقیناً اپنے اندر جھاک کر دے گے کہ ہم ریڈی ہیں امام کے لئے کیونکہ امام آئیں گے تو امام کے آنے کے بعد جو ماحول ہوگا جو طریقہ ہوگا اس کے بعد کیا ہم ریڈی ہیں مولا کو الاجل کہنے کے لئے پہلے اپنے اندر جھاک کے دیکھیں اور سب سے بڑی دعا جو آج کا زمانہ جو اس طرح سے ظلم و زور کا بھڑ چکا ہے تمام تکلیفیں آ رہی ہیں تو آج تو امام کو پکارنا بہت زیادہ ضروری ہے امام کو لبیک کہنا ضروری ہے لیکن ایسا نہ ہو جائے جو کوفی والوں کا امام تھا کہی وہ امام ہمارا نہ ڈگمگا جائے کیونکہ امام آئیں گے تو امام پوری طرح سے ہم سے سب کچھ چاہت رکھیں گے کہ تم مجھ پر چاہت رکھتے تھے اپنی اولاد دے دو مولا جب مانگیں گے تو ہمارا جملہ ہونا چاہیے کہ مولا آپ پہ ہماری جان ہے قربان نہ کہ یہ جملہ ہونا چاہیے کہ مولا ہم نے اتنی محنتوں سے یہ مخان تیار کیا اتنی محنتوں سے اولاد بنائیں مولا آپ کچھ اور مانگ لیجیے یعنی یہ طریقہ جو ہے پہلے اپنے اندر جھانگ کر دیکھیں کہ کونسا طریقہ ہے امام کو پکارنے کا کہ علجل جو کہہ رہے ہیں اور اس کے درمیان میں آج امام کو کتنے صاحبیوں کے ضرورت ہے 365 آج 300 پیسہ 313 بھی موجود نہیں ہے جب 313 ہو جائیں گے تب امام کا ضغور ہوگا آج عربو شیعت کے اندر 313 بھی موجود نہیں ہے ہمارا امام اتنا ہمزور ہے ہمارا امام مکمل ہونا سب سے پہلے ضروری ہے اور ثابت قدم اپنے امام پر رہیں گے اور کہیں گے کہ مولا آج آئیے تو ہم یقیناً مولا کا ساتھ دیں گے اور اگر آج ہمارا امام بھی کوفیوں کی طرح ڈگمگا رہا ہوگا ہمارا امام کو ہم تنہاں چھوڑ دے گے تو اسی عالم میں جب خط لکھ چکے اور جب خط چلا گیا ابن زیاد نے تماموں کو دولت دے کے تماموں کو پیسہ دے کے تماموں کو خرید لیا اور کس طرح سے خریدا کہ جو 18000 جناب مسلم کے بیچے نماز پڑھنے والے تھے ان نمازیوں میں سوائے چند افراد کے کوئی موجود نہیں ہے اور وہ بھی کس طرح سے موجود تھے انہیں بھی خریدا جا چکا تھا یا وہ بکنی کو تیار تھے میں نے علماؤں سے سنا ہے کہ جب وہ اس عالم میں نماز جناب مسلم پڑھ رہے تھے جناب مسلم جب تقبیر کے لئے اپنا ہاتھ بلند کیا جناب مسلم کی نظر پڑی تو پیچھے سے جو افراد موجود تھے واہستہ آہستہ جا چکے تھے جناب مسلم کے لئے ہمیں اسی طرح سے ہمیں دیکھنا ہے امام کے لئے نسرت کے لئے کہ ہم کس طرح سے تیار ہیں امام کے نسرت کے لئے اس کے بعد جب یہ خط پہنچ چکا اور ابن زیاد تک ایک خط پہنچ تمام پتہ باتیں پتہ چلی تو ابن زیادہ تمام لوگوں پڑی تھا لیکن جیسے ہی جناب مسلم کے پیچھے اٹھارہ ہزار لوگ نماز پڑھنے والے تھے وہ تمام غائب ہو چکے تھے چند افراد موجود تھے جناب مسلم انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے تاکہ میں نماز سٹارٹ کروں نماز کے لئے جب چند افراد موجود تھے تو جناب مسلم نے اس ارمیان میں اللہ اوپر کی تخبیر گئی جیسے ہی تخبیر کے لئے اٹھایا تو دیکھا کہ قریب یہ جو اور دو تھے وہ بھی جا چکے تھے اس کے بعد جب رکو میں گئے جو اور تھے وہ بھی جا چکے تھے اس کے بعد سجدے میں گئے تو جب سجدے سے سر اٹھایا تو کوئی بھی موجود نہیں سوائے کوفے کی تنہا مزد ہے اور تنہا مسلم ہے اور اس عالم میں جناب مسلم چونکے حانی ابن اروا کے گھر اترے تھے اور وہاں ٹھہرے ہوئے تھے جب ابن زیاد کو اطلاع دی گئی تو حانی ابن اروا کو بھی دربار میں دارو لمانا میں بلائے گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اور جب گرفتار ہو چکے تو اب ان کے پاس کوئی جگہ نہ تھی کہ جہاں وہ جا سکے جناب مسلم نے ان کے لئے کوفہ ایک خطرہ بن چکا تھا ہر موقع پر ہر جگہ سپاہی موجود تھے اور جناب مسلم کو شہید کرنے کے لئے ابن زیاد نے سپاہیوں کو اتنی دولت دی رکھی تھی اور اتنے سپاہیوں کو تیار کیا تھا کہا تھا اگر جو کوئی بھی مسلم کا سر میرے پاس لے کر آئے گا یا مسلم کو قتل کر کے میرے پاس لے کر آئے گا اسے میں اپنی دولت سے نواز ہوں گا اپنی تمام سونا چاندی زویرات جو زمانے میں وہ کرتے تھے اسے نواز ہوں گا روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے بعد جناب مسلم کوفے کی گلیوں سے اندھیری تاریخی رات میں تنہا گزر رہے پیاس کی شدت اس قدر تھی کہ جناب مسلم جب جیسے آپ نے کہا تھا کہ کچھ مسائب کے جملے ویانتے رہے تو یہی مسائب کے جملے ہے کہ جناب مسلم جب راستے کے اسے گزر رہتے تو گزر پہ گزر جناب مسلم ایک دروازے پہ جا کے بیٹھے وہ گھر ایک توہ نام کی بی بی کا تھا جب وہاں جا کے بیٹھے تو جناب مسلم کو پیاس کی اتنی گہری شدت تھی توہ کا ایک بیٹا تھا جو ابن زیاد کا سپاہی تھا اور ایسا سپاہی تھا کہ جس نے قیش ساداد کو قطرے کیا تھا وہ سپاہی توہ اس کا انتظار کر رہی تھی توہ چاہنے والی تھی مولا کی جب اس نے دروازہ کھلا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اس نے اسے کہا کہ آپ چانتے نہیں کہ کوپے کی حالات بہت زیادہ خراب ہیں لہذا آپ یہاں نہ بیٹھیں اور یہاں سے چلے جائے تو جناب مسلم نے کہا کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو وہ کہاں جائے تو کہا میں سمجھی نہیں آپ کہاں سے آئے ہو کہا میں ایک پردیسی ہوں مدینے سے آیا توہ نے جیسے ہی نام مدینہ سنا توہاں تڑپ گئی اور جب وہ تڑپی تو اس نے ایک مرتبہ کہا کیا تم فرزند علی کو پہچانتے ہو حسین کو جانتے جناب مسلم نے کہا کہ میں اسی حسین کا بھائی ہوں مجھے مسلم کہتے ہیں کہا مسلم نقل کہا مسلم نقل کہا اس طرح سے یہاں کیوں بیٹھے ہو کہا یہ کوفہ میرے لیے ظلم کا منظر بن چکا ہے لہذا کہا پیاسے معلوم ہوتے ہو کہاں پیاسے جناب مسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ اندر آئیے اندر لے گئے توہاں نے کہا کہ آپ پانی پیجئے پانی دیا اور پانی دینے کے بعد جناب مسلم کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے کہ میں وضو کروں تاکہ تمہارے گھر نماز پڑھ سکو نماز تحجد مجھے پڑھنی توہاں نے کمرہ دیا اور کمرہ دینے کے بعد کہا کہ آپ اس میں داخل ہو جائیے اور آپ یہاں پر عبادت کریں چونکہ تواہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا زیاد کا غلام ہے لہذا وہ تلاش رہا ہوگا جناب مسلم کو تو جناب مسلم سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ذرہ برابر بھی آواز نہ کریں اور دروازے کو جو کہ اس زمانے میں کھوٹی لگائی جاتی تھی دروازے کو بند کیا اور جناب مسلم چونکہ تھکے ہوئے تھے نماز پڑھتے پڑھتے اسی سجدے کی حالت میں آنکھ لگی تو آنکھ جیسے ہی لگی تو انہوں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا اور رسول خدا کہتے ہیں کہ مسلم اب وہ وقت آ گیا کہ انقریب تم میری ملاقات کے لئے آؤ اور میں تم سے بہت زیادہ راضی ہوں اور ابھی یہ خواب سے بیدار نہ ہوئے تھے تو دروازے پر انہوں نے زور زور سے دستک کی آواز سنے تو وہ آگے پڑی انہوں نے جیسے دروازہ کھولا تو دروازہ جیسے کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا موجود ہے تو کہا بیٹا کہاں تھے اب تک آئے نہیں تو اس کے بیٹے کے بولنے کا جو جملہ تھا جو لہزہ تھا وہ اتنا غزبناک تھا کہتے ہیں میں مسلم کو تلاش رہا ہوں کیونکہ ابن زیاد نے اس پر بہت بڑا انام رکھا ہے تو جہاں کئی بھی مجھے مسلم مل جائے گا میں اسے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر کے ابن زیاد کے پاس جاؤں گا اور اپنے انام کو لے لوں گا اب یہ جا کر سو گیا اب اس نے دیکھا آدھی رات کا وقت تھا اس نے دیکھا کہ میری ماں نظر نہیں آ رہی اور یہ چونکہ شراب کی نشے میں تھا شراب پیا ہوا تھا لہٰذا اپنی ماں کو تلاش دے کے لئے باہر نکلا چونکہ جناب مسلم کے لئے وہ پانی اور کچھ کھانے کی چیزیں لے کے گئی اس نے چھوک کر دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ اسی حجرے میں جناب مسلم موجود ہے اس نے اسی طرح سے دروازے کو بند کی اپنی ماں کو گرایا اس کی ماں کو سر پر چونٹ لگی اپنی ماں کو گرایا اور ابن زیاد کے گلاموں کو آواز دی اور کہا کہ یہاں پر مسلم موجود ہیں اب جناب مسلم کے پاس ایک تلوار تھی وہ لے کر باہر نکلے اور کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم باہر نکلے کہا کہ مجھے تمہارے گھر کو خوالودہ نہیں بلانا بس یہ کہہ کے جناب مسلم گھر سے باہر نکلے اور کوفے کی گلیوں میں پورا لشکر جمع ہو چکا تھا اور شجاعت علی کے بھائی کے لال کی ایسی تھی عقیل کے فرزن کی ایسی تھی کہ جس کا نام بھی یہ منصوب ہے کہ جسے مولا نے سکھایا ہو مولا نے جنگ کرنا سکھایا ہو تربیت دی ہو جنگ کیسے کرتا ہوگا چار ہزار کا لشکر آیا جناب مسلم تنہو تنہا ہے لیکن اپنی تلوار کی دھار سے ہر جملے پہ نادی علیہ مذرر جائب کہتے جاتے ہیں یا علیہ درکنی کہتے جاتے ہیں یا ابن رسول اللہ کہتے جاتے ہیں اور اس طرح سے تمام لشکر کو ختم کر دیا اور جب لشکر کو ختم کیا تو توہ کا بیٹا اپنے ہی گھر سے چھپ کے دیکھ رہا ہے اس نے دوبارہ سے پیغام بجوایا کہ جاؤ جلدی سے کہو کہ دو ہزار کا لشکر اور بجوایا جا جب یہ دو ہزار کا لشکر اور پہنچا یہاں پر تو ابن زیاد نے حکم دیا کیا کیا سبب کیا ایک انسان کو مارنے کے لیے چار ہزار کا لشکر کم پڑ گیا کہ تم اور دو ہزار صفائی مانگار ہو کہا تم نہیں جانتے وہ کس کا فرض ہے تم نہیں جانتے وہ کون ہے وہ بنی آشم کے خاندان سے ہے تب ابن زیاد نے کہا کہ یہ اس طرح سے نہیں قتل ہوگا کوئی ترکیب پلان کرو کوئی ترکیب بناو حکم آیا اب انہوں نے ایک ترکیب بنائی جہاں جناب مسلم لڑ رہتے وہاں پر ایک کھڑا خود آ گیا اور لڑتے لڑتے جناب مسلم اس کھڑے میں گر گئے اور جیسے ہی جناب مسلم اس کھڑے میں گرے تمام سپاہیوں نے جناب مسلم کے گردن پر تلوار رکھ دی اور جناب مسلم وہ گرفتار کیا گیا نے ترکیب سے جناب مسلم کو پکڑا گیا اور جب گرفتار کر کے لے کر آئے جناب مسلم کو تو ابن زیاد تشت پہ بیٹھا ہوا تھا وہی دار علمہ رہا ہے کہ جہاں پر جناب زینب کو بے مکنہ و چادر بی بی کو لائے گا وہی دار علمہ رہا ہے کہ جہاں پر اس طرح سے ابن زیاد بیٹھا ہوا یزید بیٹھا ہوا اور قدموں میں مولا حسین کا سر ہے وہی دار علمہ رہا ہے کہ جناب مختار کو قیدی بنا کر لائے گیا تھا وہی دار علمہ رہا ہے کہ جہاں پہ جناب مولا سجاد نے جناب مقتار کے سامنے سلام کیا تھا تو جناب مقتار نے تڑپ گئے تھے کہ یہ سلام کی آواز میں نے کہیں سنی ہے تو کہا تھا کہ میں تمہارا امام ہوں اور جناب مقتار اس عالم میں زدہ ہو گئے تھے کہ جناب مقتار نے ایک انگڑائی لی تھی اور پوری زنزیرے ٹوٹی تھی وہ دارول ہمارا ہے جہاں اتنا بڑا لشکر موجود ہے اور اس لشکر کے درمیان میں میرا جناب مسلم ایک کو تنہا موت ہو جی اور ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہیں ابن زیاد نے کہا کہ مجھے سلام کرو انہاں مسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں سلام نہ کروں گا تو کہا کہ تمہیں ابھی قتل کر دیا جائے گا کوئی تمہاری وسیعت ہو تو بیان کرو مسلم نے کہا کہ یہ میری چند وسیعتیں ہیں کہ میں کچھ دیرم کا کرزدار ہوں لہٰذا میری کرز کو ادا کر دو یہ تلوار اور زیرہ بیج کے تمہارا مان لیا جائے گا کہ اور کوئی چونکہ جناب مسلم جب کوئی آئے تھے تو تنہا نہیں آئے تھے اپنے دو بچوں کو ساتھ لے گئے آئے تھے جناب محمد اور جناب ابراہیم جو کی کوئی کی بھگدر میں جناب مسلم سے چھوٹ گئے تھے الگ جدہ ہو چکے تھے یہیں انہی روایتوں ہیں انہی دنوں میں جناب مسلم اکیل کے فرزندوں کی شہادت بھی آئیے تو یہ بچے بھی ان کے ساتھ موجود تھے لیکن بچے تنہا یہ کوئی تنہا چھوٹ گئے تھے کہا میرے بچوں کو تلاش آجائے وہ میرے ساتھ آئے تھے اور میری تیسری وسیعت یہ ہے کہ میں نے خط لکھ دیا ہے اپنے آقا کو تو میں چاہتا ہوں کہ آقا کو خط لکھ کے کھا جائے کہ آقا آپ مدینے سے نہ آئے تو کہا ہم تمہاری دونوں وسیعت مان لیں گے لیکن یہ تیسری وسیعت نہ مان لیں گے ہمیں حسین کو مدینے سے بلانے کے لئے پورے تیاری کر لی ہے کہ حسین کو مدینے سے اب آنا ہوگا اور ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی بس یہ کہہ کے جناب مسلم کے لئے حکم دیا گیا انہیں زیاد میں کہ انہیں کوٹھے پہ لے جایا جائے اور تمام لوگوں کے درمیان میں جناب مسلم کو شہید کیا جائے اونچے کوٹھے پہ لے جایا گیا اور وہاں پر جناب مسلم کے سر کو تن سے جدہ کیا گیا اور دھڑ کو زمین بوس گرایا گیا اور جناب مسلم نے اکیل کے سر کو کئی روز تک اسی کوپے کی اوپر ٹانگا گیا یہاں تک کی ٹانگا گیا کہ جب جناب امام حسین کا کافلہ آیا ہے تو کوپے کی سرزمین کے قریب جب کافلہ پہنچا تو جناب مسلم کو اس درمیان میں امام حسین کو جناب مسلم کے سر نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ آقا آپ کا یہ غلام آپ پر خربان نہ ہو سکا لیکن آپ کو سلام کر رہا ہے جناب مسلم کو جواب سلام دیا اور جواب سلام دینے کے بعد اپنے لشکر کو ٹھہرایا مولا نے اور مولا ابباد سے کہا کہ جاؤ مسلم کی بیٹی کو لے کر آؤ جس کا نام سکینہ ہے جناب مسلم کی بیٹی کو لائے گیا اور مولا نے اسے اپنے زانوں پر بٹھایا بھالوں سے اس بچی کے ہاتھ فیرہ اور اسے پیار سے بوسے لیے مولا نے تو ایک مرتبہ جب بوسے لے رہتے تو بنی ہاشم یا خاندان سے ہے بچی اس نے سوال کیا کہ چچا میں آپ سے ایک سوال پوچھو کہا میری لادلی پوچھو کیا پوچھنا چاہتی کہ چچا جب آپ مجھ سے اس طرح سے محبت سے شفقت سے پیش آ رہے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یدین ہو گئی جب بابا مار جاتا ہے تو اس کا چچا ہوتا ہے جسے اسے پیار کرتا ہے تو مولا نے بچی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میری لادلی سمجھ لینا کہ تمہارا بابا اب حسین موجھر دے تمہارا چچا تمہارا بابا بن کے رہے گا اس قدر ظلم ہوا جناب مسلم نقیل پر کہ ان کے سر کو اس طرح سے کوٹے کے لٹکایا گیا تھا اور اتنی تکلیفیں دی گئی تھی اور اس کے بعد آج کا ہی دن وہ دن ہے کہ جو روز عرفہ بھی کہا گیا میں ہی آپ کے ساتھ نے بیان کیا تھا لیکن پھر بھی جب بات تمام ہو رہی ہے تو یہ بیان کرتی چلو کہ آج کے دن اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو دعا خبول ہوتی ہے دعا رد نہیں ہوتی ہے آج بھی خون خسین کا انتقام باقی ہے آج بھی جناب مسلم کا انتقام باقی ہے آج بھی ان کو جس طرح سے عذیت دے گئی تکلیف دے گئی وہ انتقام باقی ہے اور خون خسین کے انتقام کے لئے جو پردے غیب میں حادی موجود ہیں ان کا آنا ضروری ہے تو آج دل سے چونکہ آج کی دعا رد نہیں ہوتی آج مانگے سب کچھ مانگے لیکن اپنے زمانے کے امام کے لئے سب سے پہلے مانگے کیونکہ میرا مولا جب جب شہادت واقع ہوتی ہے ہمارے گھر میں کب کوئی مر جائے ہمارے گھر کا ماؤن کیسا ہوتا ہے تین دن تک ہمارے گھروں میں باہر قریب رشتہ داروں سے کھانا آتا ہے تین دن تک ہمارے گھروں کے بچے کام کاج نہیں کرتے جو بھی ہماری ضروریاتیں ہم اسے ٹروک دیتے ہیں اور اپنے مرنے والے کا گم مناتے ہیں جب ہم اپنے مرنے والے کا گم اس طرح سے مناتے ہیں تو سوچیں میرا زمانے کا امام اس کے بنی حاشموں کا گم کیسے مناتا ہوگا اور جنابِ مسلم امین اکیل کی شہادت جو کی واقع ہوگی وہ روز امام کے لئے کیسا ہوگا نصر پر امانما ہوگا ساستی نے اُلٹی ہوگی اور رو رو کے میرا مولا پر یاد کرتا ہوگا کہ پروردگارہ مجھے اجازت دے دے اور اجازت کیسے ملے گی جب اس کا نشیہ تیار ہوگی تو آج روز ارفہ کے دن یقیناً مولا کے لئے دعا مانگے اور ہم تماموں کو بھی اپنے دعاوں میں یاد کرے اور دعا مانگے کہ بس کھنے حسین کا انتخاب دینے کے لئے مولا کا جل سے جل ضرور ہو جائے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جانے مسلم بن اکھیل کی ہسٹری آپ کے سامنے بیان کرائی اور آپ سے پھر ہم شکریہ مزاہر ہے آپ کے کہ آپ نے موقع وقت نکالا اور ہمارے ساتھ علی کی ستوڈیو پر یہ شو کیا اور آپ نے اتنی ساری باتیں بتائی روز ارفہ کے بارے میں شہادت مسلم بن اکھیل کے بارے میں تو ہم آپ کے پھر سے شکریہ مزاہر کرتے ہیں کہ آپ کو بہت بہت شکریہ اور اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے اور بھی ایتی شوز پیش کرتے رہیں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آلی ٹی وی وصلا آپ